بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ کے ساتھ اہسا نہیں ہوا تو ایسی چیزوں کے ساتھ بچنے کے لئے جو میں تھوڑی سی اس لئے بھی share کرتی ہوں کہ اگر جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہوئی ہے میں نے کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ اس سے بچیں اس لئے میں share کرتی ہوں تو میں آج جو topic آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں تو مجھے comment میں بتائیے گا میں نے thіک بولا یا نہیں بولا تو اچھے دوست, اچھی family وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر پیار سے سمجھانا ہوتا ہے لفظ جو ہوتے ہیں بہت اہم کردار اردا کرتے ہیں رشتوں کے اندر بے شک وہ دوستی کا رشتہ ہو فیملی کا رشتہ ہو کوئی بھی رشتہ ہو تو جب کسی کو کچھ سمجھانا ہوں میرے حال سے بہت پیار سے سمجھانا چاہیے اور بہت پیارے لفظوں میں سمجھانا چاہیے تاکہ انسان شرمندہ نہ ہو بلکہ اس کو احساس ہوگے ہاں یہ میں نے گلت کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تو چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج جو ہے اپنے لئے مینگو پودنگ جو ہے ویٹ لوز کے لئے بہت پیسٹ ہے تو میں نے یہاں بیزل سیر جوز کی ہے بیزل سیر مطلب تکھ ملنگا تکھ ملنگا اور چیا سیر میں بہت بہت فرق ہے پیسو کا بھی اور کھوالٹی کا کھوالٹی تو شاید بہت فرق ہوگا لیکن پیسو کا بہت فرق ہے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے چیا سیڈ لیکن جو تکھ ملنگا جس کو بیزل سیر بولتے ہیں وہ تھوڑا سا کام پیسے میں مل جاتا ہے لیکن دونوں سے بھی ویٹ لوز ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے اوپر ویڈیو بنانا لگے تو بہت لمبی ہو جائے گی تو ابھی ہم میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا تھوڑا دو چمچ تکھ ملنگا کے جو تھے آدھے کپ مالنگا میں نے تکھ ملنگا جو تھا وہ بھیگو دیا تھا صرف دس سے پندہ منٹ تکھ ملنگا جو بھیگنے میں لیتا ہے لیکن جو چیا سیڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں بھیگتے ہیں تو میں نے یہ تکھ ملنگا بھیگو لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا اس میں ایڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سا اور دود ایڈ کیا دیا تھا آدھا کپ اور اس میں میں نے یہ مینگو پیوری یو سی ہے مینگو میں نے ہاف مینگو لیا تھا اس کو جو تھا گرینڈ کر لیا تھا اور وہ یہاں یوز کیا ہے کچھ فروٹس جو سیزنل فروٹس جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں گریپس ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف ایپل ایڈ کیا تھے اور یہاں کشمیشو اور میں نے آلمان ایڈ کیا ہے اور آپ بھی کوئی بھی جو آپ کے پسند کے جو ہے ڈرائی فروٹو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو تھا میرا ناشتا تھا اور چکلے میں نے چوری سیمپل سی بنائی تھی بچوں کو ہم زیادہ میٹھا نہیں دیتے کیونکہ بسکٹ بھی بہت کھاتے ہیں تو بسکٹ میں بھی میٹھا ہوتا ہے چوکلیٹ کو گیرے کھاتے ہیں یا کوکو کرنچ بگیرے کھاتے ہیں اس میں بھی جو تھوڑا میٹھا ہوتا ہے اس لئے کوشش کرتے ہیں دوسری چیزیں جو ہے کم میٹھی ہی دیں تو ہم میں چوری بناتی ہوں کیس کی روٹی سیمپل لے اس کو دیسی لگا کے تو اس کو چوری بنا کے بچوں کو کبھی کب آر کھاتے ہیں کیونکہ بچے لگو لڑ ایک چیز کبھی بھی نہیں کھاتے اور بچوں کو دوپیر کو میں نے نہ لانے کے لئے بٹھایا تھا ڈپ میں تو وہ بچے نہا رہے تھے اور وہ کھانا بنا رہی تھے اور میں نے ان کی تھوڑا بہت ہلپ کروا دیتے پیاس بھی گرہ کار دیا تھا لہسان اظرک جو بھی جو چیزیں ان کو مسائلے دینے والے تھے وہ میں نے دے دیا تھا تو وہ کھانا بنا رہی تھی کھانا پک چکا تھا اور اتنے دن میں جب تک بچے نہ آئے تو ہمارا کھانا پک چکا تھا اور یہاں آئی تھی تھوڑی سی جلیبیاں جلیبیاں جو ہیں وہ آئی تھی آپ نے حفیظ بیکری میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو اپنی ویلوگ جو ہیں شاپنگ ویلوگ ان کے ساتھ جو ہے شیئر کیا ہے کہ اس میں ہم نے حفیظ بیکری گئے اور وہاں سے جو تھا ہم نے سموز سے وغیر لیا تو وہاں کے سموز سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جلیبی جو ہے مجھے بہت پسند ہے اور جلیبی کو لے ہماری بہت سی جادے ہیں جو چھوڑ بچپن میں بہت زیادہ ہم نے جلیبیاں کھائی ہیں اور جلیبی جو تھی اس کو لے کے میرے مامو جو ایک بڑے مامو تھے ان کی جو ہے میرے چھوٹی بہن جو ہے مجھ سے سار چار سار چھوٹی ہے تو اس کو بہت تنگ کرتے تھے اس کو بہت چھہٹے تھے جلیبی کو لے کے اس کو بہت تنگ کرتے تھے اس سے بہت بہت زیادہ پیار کرتے تھے ہم سے سب 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 بچوں سے جیتنے بھی بچے تھے اس ٹرائم ان سے بہت پیار کرتے تھے اس کو چھہٹے تھے جلیبیوں کے نام سے لیکن جیسے ہی میرے مامو کی شادی ہوئی تو بہت مطلب کے گھر میں بے سکون نہیں پیدا ہوئی ہم تو چھوٹے تھے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا کیا سے نہیں ہوا اکثر جو ہے کہتے ہیں کہ جی ان کی وائف نے جو تھا ان پر کالا جادو کروائی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو تھے میرے مامو بہت بدل گئے حد سے زیادہ مطلب کیسے تھا لگتا ہی نہیں تھا یہ وہ ہی مامو ہے جو ہم سے بہت پیار کرتے تھے بلکل جو ہے اسے سب سے انہوں نے کنارہ کر لیا الگ ہو گئے ایون کے اپنی امی اپنی بہنوں سے اپنے بہن بھائی سے الگ ہو گئے تو ہم تو پھر بھی بچے تھے تو ہم آ رہا گیا تو میں نے اب پوچھنا تھا آپ سب سے کیا واقعی ایسی ہوتا ہے کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں لیکن میرے اسپینٹ کا کہنا ہے نہیں مرد بدلتے نہیں ہیں انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ انسان جب وقت بدلتا ہے تو اس کا اصلی چہرہ جو ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے آپ یہ کہہ رہا ہے اس بارے میں کہ انسان واقعی بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ یا اس کا جو اصلی چہرہ ہوتا ہے اس کا رویہ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے وقت بدلنے کے ساتھ تو آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے مجھے آپ کا کمنٹ کا ویچ رہے گا بچوں نے نہا بھی لیا تھا اور بچوں نے نہا کی جو تھے وہ تھوڑا بہت فوڈ وال کھیلا تھوڑا سا انہوں نے کھیلا اور اس کے بعد وہ جو تھے موبائل لے کے بیٹھے گئے میرے حال سے ہر گھر میں یہی کچھ ہوتا ہے بچے جو ہیں پکڑ رہتے ہیں موبائل اور بڑھ جاتے ہیں تو برحال ہم نے بچوں کا ٹائم رکھا ہے کہ اتنی دیر آپ نے موبائل دیکھنا اسے زیادہ نہیں دیکھنا کیونکہ بچوں کی جو ہے آئی سائیڈ ویک ہوتی ہے تو بچوں کو تھوڑے دیر میں موبائل دیا اس کے بعد پھر جو ہے شام کا ٹائم ہو گیا تھا شام کے ٹائم جو ہے میری ہسپینٹ جو ہے میری مجازی خودہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں برگر ان کے ہاتھ کا بناوا ایسا برگر مجھے بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو بہت مزے کا برگر بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ابھی وہ نظر آئے گا ایک ساشے ہے مایونیز باربی کیو مایونیز ہے میرے حال سے تو وہ بہت ہی مزے کی گیا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ایک باربی کیو مایونیز ہے اور ایک سینڈوچ سپریڈ ہے میرے حال تو وہ دونوں ہی جو ہیں وہ بہت مزے گئے ہیں تو میرے حال جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور اس کو جو ہے مایونیز کے ساتھ سیمپل مایونیز کے ساتھ جو ہے باربی کیو مایونیز باربی کیو سپریڈ جو ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اور ساتھ میں کیچپ ڈالتے ہیں اور وہ اتنا بہت مزے کا بناتا ہے برگر تو ابھی بھی انہوں نے یہ سب کچھ جالا تھا اس ساتھ میں چیز سلایس جال کے جو تھا اس کو تھوڑی دیر اون میں جو تھا گرم کیا تھا تو برگر ہو گیا تھا تیار ہو برگر جو تھا وہ بہت بہت مزے کا بنا تھا اور جی جلیبی جو ہے وہ میں نے بچ پر میں یہ بھی سنا تھا کہ جب اگر بچوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو تھنڈ میں بچوں کو کیا بڑوں کو بھی اگر سردیوں میں تھنڈ لگ جاتی ہے تو جلیبی ہیں جو ہوتی ہیں اس کو دودھ میں رات کے ٹائم بگو کے کھانا چاہیے رات کے سنا منجھے ایک ذک تو یاد نہیں کہ گرم دودھ میں جو ہے بگو کے گرم گرم کھاتے ہیں نیم گرم کر کے دودھ میں تو اس سے جو ہوتا ہے انسان کو جو سردی اندر ٹھنڈ لگ جاتی ہے وہ دور ہوتی ہے کھاسی دور ہوتی ہے تو ہم بہت جو تھے وہ جلیبیاں کھاتے تھے یہ سے دودھ میں بگو گئے تو آپ میں سے کس نے جو ہے جلیبی دودھ میں کھائی ہوئی ہے تو مجھے لازمی کمینٹ میں بتائیے گا تو جی یہ تھی میری آج چھے ویڈیو امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگا اچھے لگیا تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ